بھائی لوگ ابھی ہم لوگ دکان پر پہنچ جاتے ہیں اور سارا سامان شمان بکھرا پڑھتا تھا ابھی میں لیسز جو ہیں انہیں ان کی جگہ پر واپس رکھ رہا ہوتا ہوں انہیں ارگنائز کر کے تو ان کی جگہ پر واپس رکھ رہا ہوتا ہے یہ بھی لیسز بکھری پڑی ہوتی ہے تو سیڈی لیسز واپس اس کے شاپرے میں ڈالتے ہیں اور اسے اس کی جگہ پر رکھنے ہم لوگ چلے جاتے ہیں خیر یہ ساری نیل پولچ ہم لوگوں نے سیٹ کر دی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہلکل للنٹ آپ کے سامان کی سیٹنگ ہوئی پڑی ہے تو خیر ابھی آپ کا بھائی جو آئینا چھٹکی مارے گا تو سارا سامان سمیٹ جائے گا فائنلی یار سارا سامان شمان ہم لوگوں نے سمیٹ کے تو ان کی جگہوں پر واپس رکھ دیا اورگنائز کر کے واپس رکھ دیا سارا سامان ایک طور پار گزید کر کے سامان باپس رکھ دیئے Website care کبہ چینک ایویں گقی میں والے گزیدار دیکھیں جیسے کہ اور ہمیں ہمارے ایک دوست نظر آ جاتے ہیں تو وہ سامنے ہمارے دوست جا رہے ہوتے ہیں فائنلی فائنلی تو یار گھر پہنچ جاتے ہیں کھانا کھانے تو ابھی موسم بڑا ہی ہیوی قسم کا بنا ہوتا تھا ابھی آپ کو موسم کی اپ ڈیٹ دوں تو بدل بنے ہوتے ہیں تو خیر للن ٹاپ قسم کا یار موسم بنا ہوتا مزہ آ جاتا ہے خیر موسم کو دیکھے تو کافی انجوائے کر رہا ہوتا ہوں میں موسم کو ہوا ہوا بھی چل رہی کیا ذات اور میں موسم انجوائے کر رہا ہوتا ہوں اور ہم اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں تو کمرہ فولی ارگنائز ہوا پڑا ہوتا ہے یہ سارا کریڈٹ میری والدہ صاحبہ بڑھ جاتا ہے جو میرے کمرے کو سارا صاف سترہ رکھتے ہیں تو خیر بھائی صاحب ابھی میں مود ہونے لگا ہوتا ہوں کیونکہ نماز پڑھنے جانا ہوتا ہوتا ہمیں بھی ہم لوگ نہ وضو کرنے لگ ہوتے ہیں تو میں یہ آتا ہے کہ میں پہلے مود ہوتا ہوں ہوتا ہوں اچھے طریقے سے سابن سے تو پھر موضوع کرتا ہوں ابھی میں خیر مود ہو رہا ہوتا ہوں وان پوائنٹ وان آور مود ہونے کے جو آنا وان پوائنٹ وان آور آپ کے بھائی نے مود ہویا جیسے کہ دیکھ سکتے صحیح ملتا ہوں میں موے جیک کرو بھائی صحیح کر کر مل رہا تو دیکھ آس میں کیمرہ ہوتا ہے اور ایک آس میں مود ہو رہا تو میری آنکھوں میں بھی جلا جاتا ہے سابن اور ابھی منہ اتنی سکت جلن نوریہ کیا تو مجھے ویڈیو کے بھی ہوش ایک بھول جاتی ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھائی مجھے فل آنکھوں میں سابن گیا ہے تو خیر بھی روٹی شوٹی کھا رہے ہوتے ہیں بھائی لوگ اور ساتھ ساتھ ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہماری بکس پڑھ ہی ہوتی ہیں اور ساتھ ہم لوگ کھانے لگے ہوتے ہیں جی کھانا کر کھانا کھاتے ہیں تو سو بس ملا نہیں تو آپ کا بھائی تو پھر کھانے لگا ہے خیر جیسے ہی سالن کو چکتا ہوں تو زائقہ آج اوکی اوکی ہوتا ہے آپ کو میرے موہ سے ہی بتا لگ جاؤنا زائقہ آج اوکی اوکی ہوتا ہے خیر بھائی نماز ایسر کا ٹائم ہو جاتا اور نماز ایسر ادا کرنے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں جی مسجد میں تو ابھی ہم لوگ اپنی جوتی کو پار کرتے ہیں سمنہ کونے میں ہمارا خوفیہ کونے جدر میں اپنی جوتیاں اتارتا ہوں خیر مسجد کے اندر انٹر کر جاتے ہیں ہم لوگوں نے پڑھنی ہوتی ہے نماز ہمیں اللہ لیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو خیر ہال کے اندر چاہتا ہوں تو ہال کے اندر کا یہ کوئی نظارہ ہوتا ہے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہم بھی جا کے تو فوراں سے نماز ایسر ادا کر لیتے ہیں ہر جیسے نماز ایسر ادا کر کے تو بھائی لوگ جیسے نماز ایسر ادا کر کے تو ہم لوگ دکان پہ آتے ہیں واپس تو نومی بھائی ٹک ٹک میں فل مغن ہوتے ہیں کوئی دنیا داری کی ہوشنی ہوتی نومی بھائی کو تو نومی بھائی فل و فل جو اینا ٹک ٹک میں گم ہوتے ہیں ٹک ٹک کی دنیا میں کوئی ہوشنی ہوتی ہے یہ دکان کے پیر کا محول ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو خیر بھائی صاحب ابھی ہم فل بور ہو رہے ہوتا ہے میں اپنی جگہ پہ آکے تو واپس کھڑا ہو جاتا ہوں خیر اپنا بورنگ زمو بنا کے میں کھڑا ہوتا ہوں خیر بھائی لوگ ابھی ہم لوگ جو اینا ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان شوٹ سے میں اپنے ویلوگ کو ایڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو امید کرتے ہیں یار آج کا ہمارا ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا گا اگر پسند ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت تو ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں اور ابھی بھی جائے ایسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ایڈیٹنگ کر رہا ہوں تو ہم نے ویلوگ کی تو ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں بھائی لوگ